اسلام علیکم ورحمت اللہ آج اصابدار وزیر خزانہ نے منی بجٹ سرمکہ اور گفتگو کا اور ڈسکشن کا موقع ہی نہیں دیا یہ منی بجٹ نہیں ہے یہ دراصل غریبوں پاکستان کے غریبوں کے لیے ایک ڈیک وارنٹ ہے اور اس منی بجٹ میں غریبوں کے اوپر پاکستان کے عوام کے اوپر جو پہلے ہی تطلیف میں ہیں بے انتہا پوجھ ڈالا گیا ہے آٹھ روپے یونٹ بیجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ایک سو چوبیس پرسن کیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے پینتیس روپے پیٹرول ڈیزل فی لیٹر قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے مزید کر رہے ہیں سبسیڈیز انہوں نے ختم کر دیئے ہیں ایک سو ستر عرب کے نئے ٹیکس لگا دیئے ہیں اور یہ سب کچھ غریب عوام کے اوپر یہ بوجھائے گا آج پاکستان کے اندر آٹھا چینی چاول گی اور کچن آئٹمز اسنشلز وہ غریبوں کی دسترس سے باخر ہو چکے ہیں دنیا کی سب سے بڑی کابینہ بنائی ہیں تقریباً 87 رکنی کابینہ ہے اور دنیا کی سب سے نالائی کابینہ یہ ثابت ہو چکا ہے اپنی کابینہ کو کم نہیں کر رہے ہیں اپنی بلٹ روپ گاڑیوں کو ختم نہیں کر رہے ہیں اپنے آیاشیوں کو ختم نہیں کر رہے ہیں بیروی مرگ، جو egyربوں ڈالر انہوں نے باہر لے گئے ہیں اس کو پاکستان واپس نہیں لہ رہے ہیں جو منی لانڈنگ اور کرپشن ہو رہی ہے خود ابھی چند دن پہلے انٹرنیشنل اداروں نے کہا کہ صرف افغانستان کی طرف پچاس لاکھ ڈالر روزانہ کی حساب سے منی لانڈنگ ہو رہے ہیں اس کو ختم نہیں کر رہے ہیں لیکن غریب عوام کے اوپر بوجھ ٹال رہے ہیں یہ جو مینی بجٹ ہے یہ آئیم اپ کے ہیڈ پورٹر میں بنا ہے یہ پاکستان میں نہیں بنا ہے انہوں نے پاکستان کی آزادی کو ختم کر دیا ہے انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کی لیجسٹریو آتارٹی کو کمپر میں اس گردی ہے پاکستان براہراس غلام ہیں اور پاکستان کے غریب جو نو کروڑ غریب ہیں جو پہلی ان کے اوپر مزید پوچھ ڈالا گیا ہے حاکی حکمرانی ہو چکے ہیں عوام اپنی حقوق کے لیے ان اشرافیہ کے خلاف ان اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ کے خلاف اوٹ کرے ہوں عوام سڑکوں پر آئیں عوام باہر آئیں عوام احتجاج کریں عوام اپنی قوت کا مظاہرہ کریں اور ان نا اہل اور نالائق آئمت کے غلام حکومت کو اپنی گردنوں سے پاکستان کے سر سے اتار پھیں گے